اپنی عربی تاریخ عالم تو اس بات پر گواہ ہے کہ جب سے انسان بنا ہے مسلسل ترقی کر رہا ہے اس لیے اگر ابتدائی انسان کی آپ بات کریں تو آج کے زمانے کے لحاظ سے تو اس کا شعور ہی بہت محدود تھا اتنا محدود شعور تھا کہ دماوی لحاظ سے کرینیم ہی چھوٹی ہوتی تھی وہ ہڈی کا خوال جس میں دماغ ہوتا ہے آج کے انسان کے مقال پر وہ رسوز بہت سوٹا تھا تو یہ خیال کر لینا کہ ہر ایک کا اپنا خاتم ان معنوں میں کہ وہ تمام ترقیات نصیب ہو جائیں جو مذہب اسلام کے نتیجے میں بالاخر رونما ہوئیں یہ بالکل غلط خیال ہے تاریخ اس کو جھٹا رہی ہے سائنس اس کو جھٹا رہی ہے ہاں یہ کہنا کہ ہر زمانے کے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور ان قوموں کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جنہیں ایک وقت تک روج ملا اور پھر وہ تنظل کے شکار ہو گئیں اور پھر یا باقی رہیں تو اثار کے طور پر باقی رہیں یا مٹ گئیں ایسے لوگوں کا بھی کوئی ایک خاتم آیا ہوگا تو یہ نسبتی باتیں ہیں یہ ویسی بات ہے جیسے مولانا محمد قصر صاحب نانوتوی نے لکھی ہے کہ ہرگز وعید نہیں کہ ہر قوم کا ہر مذہب کا جن کا الگ الگ ہر قوم جس کا الگ الگ مذہب آیا تھا ان کا ایک خاتم ہو مگر وہ اگر خاتم ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت سے وہ متصادم ہوئی نہیں سکتا کیونکہ آپ ہفت قریم کے بادشاہ ہیں ہر زمانے کے اور تمام قوموں کے اور رب العالمین کی طرف سے رحمت اللہ عالمین بنائے گئے ہیں اس لئے آپ پھر ان سب خاتموں کے خاتم ہیں بس حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی خاتم ہے تو ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں قرآن ہم سے اس خاتمیت پر ایمان لانے کا تقاضہ نہیں کرتا ایک فلسفیاتی بحث ہے کوئی دعید نہیں ہے کہ ان زمانوں میں ان قوموں کے روج اور زوال کی داستان میں ایک ایسا نام بھی لکھا ہو جو ان سب میں سب سے بہتر ہو اس سے تو انکار ہوئی نہیں سکتا اس کو آپ جوزی خاتم جوزی طور پر خاتم کہلیں تو کہلیں مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتویت کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا کے ساتھ اس کو سترین perchانا